اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب لوگ ہیری ایس سے ہوں گے دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ زمین کے واحد نیچرل یا قدرتی سیٹلائٹ مون یعنی چاند کی فورمیشن یا تشکیل کے بارے میں بات کروں گا چاند کی تشکیل کیسے ہوئی یا چاند کیسے وجود میں آیا آج کی ویڈیو میں ہم اسی ٹاپک پر بات کریں گے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میری آج کی اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں کسی نہ کسی حد تک ضرور اضافہ ہوگا لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ حقائق اور معلومات سے بری اس ویڈیو کو اختتام تک لازمی دیکھئے تو چلیے اب چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف چاند کی فورمیشن یا تشکیل کے حوالے سے اس صدی میں تین بڑے نظریات پیش کیے گئے ہیں ان میں سے جو پہلا نظریہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ چاند دراصل زمین ہی کا حصہ ہے زمین کے ابتدائی ادوار میں جب ہماری زمین بہت ہی زیادہ گرم تھی اور پگلی ہوئی حالت میں تھی تو اس کی مہوی گردش کے دوران سینٹری فیوجل فورس یا مرکز گریز قوت کے باعث زمین کا ایک ٹکرا چاند کی صورت میں الہدہ ہو گیا جب کسی جسم کو دائرے میں حرکت دینے کے لیے اس پر قوت لگائی جاتی ہے تو اس میں ایک مضاحمت یا رد عمل پیدا ہوتا ہے جو جسم کو مرکز میں کھینچنے کی بجائے مرکز سے دور پھینکنے کی کوشش کرتا ہے اس رد عمل کی قوت کو سینٹری فیوجل فورس یا مرکز گریز قوت کہتے ہیں لیکن بہت سے سائنس دانوں کا اس نظریہ کے بارے میں یہ حیال ہے کہ زمین کی کردش کبھی اتنی تیز نہیں ہوئی کہ اس کا کوئی ٹکڑا سینٹری فیوجل فورس یا مرکز گریز قوت کے باعث الگ ہو سکے چاند کی فورمیشن یا تشکیل کے حوالے سے جو دوسرا نظریہ پیش کیا گیا اس نظریہ کے تحت سولر سسٹم یا نظام شمسی کی تشکیل کے وقت زمین اور چاند دونوں ایک ہی بادل کے ٹکڑے سے وجود میں آئے لیکن ان دونوں فل کی اجسام یعنی زمین اور چاند کی کیمیائی ساخت میں اتنا فرق ہے کہ یہ نظریہ بھی کمزور فیل ہوتا ہے زمین کا سینٹر یا مرکزہ نکل پر مشتمل ہے جبکہ چاند کی صورت میں ایسا نہیں ہے چاند کی فورمیشن یا تشکیل سے منسلک تیسرا نظریہ یہ ہے کہ چاند اور زمین نظام شمسی کے ابتدائی ادوار میں ایسے بادلوں کی گردش سے وجود میں آئے جو ایک دوسرے سے الگ تھلک تھے اپنی اپنی جگہ پر تشکیل پانے کے بعد زمین نے چاند کو قابو کر لیا لیکن میکینیکل اصولوں کے پیش نظر چاند کا اس طرح اپنی تشکیل کے بعد زمین کے زیرے اثر آ جانا حسابیات سے ثابت نہیں ہوتا چاند کی تشکیل سے جڑے یہ تینوں نظریات اتنے کمزور اور ناقص تھے کہ چاند کے وجود کو نظر انداز کر دینا زیادہ آسان نظر آنے لگا تھا لیکن پھر 1974 میں مشخور زمانہ امریکی ماہر فلکیات ویلیم کے ہارٹ مان نے ایک چوتھا متبادل نظریہ پیش کرتے ہوئے یہ قرار دیا کہ نظام شمسی کے اولین ادوار میں مریخ کی جسامت کا ایک سیارہ کافی تیز رفتاری سے زمین کی سطح سے ٹکرایا جس سے ایک خوفناک دماغے اور زلزلے کے بعد زمین کی بیرونی تخوں یعنی آوٹر لیرز کے مادوں نے الگ ہو کر چاند کی شکل اختیار کر لی اگرچہ پہلے پہل سائنس دانوں نے اس نظریہ پر زیادہ توجہ نہ دی لیکن پھر کمپیوٹر موڈلز کی سٹیڈی سے اس نظریہ کے درست ہونے کے امکانات بڑھتے چلے گے اور آج کے جدید دور میں اپنی کچھ خامیوں کے باوجود اس نظریہ کو چاند کی فارمیشن یا تشکیل پر موتبر ترین نظریہ خیال کیا جاتا ہے چاند کی تشکیل کے بارے میں آپ لوگوں کی کیا رائے ہے آپ ان چار نظریات میں سے کس نظریہ کو زیادہ معقول سمجھتے ہیں کمنٹ سیکشن میں مجھے اپنی رائے سے ضرور اگاہ کیجئے ویڈیو پساند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لازمی لائک کیجئے اور اپنے فرنڈز اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر بھی کیجئے مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹسکیشن کے آئیکن کو بھی پریس کر دیں میں آپ سے ملتا ہوں اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ